اسکولز بند نہیں ہوں گے کھلے رہیں گے وزیر تعلیم نے دو ٹوک اعلان کر دیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت بین و صبائی وزراء تعلیم کا اجلاس سولہ نومبر کو اسلام آباد میں ہوا اجلاس میں اسکولز اور کالج فوری طور پر بند نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے تاہم مزید مشافرت کے لیے اگلا اجلاس تیس نومبر کو دوبارہ طلب بھی کیا گیا ہے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا تھا کہ اگلے اجلاس میں مشافرت کے بعد موسم سرما کی تاتیلات وقت سے پہلے دینے یا طویل چھوٹیوں سے متعلق فیصلہ ہو گا اجلاس میں وزراء تعلیم کی بیٹھک میں ان سی او سی کی جانب سے کرونا کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر صبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے اسکولوں کی بندش کی مخالفت کی جبکہ دیگر صبائی وزراء نے مراد راس کے موقف کی خامائد کرتے ہوئے کہا کہ پہلے کاروباری مراقب اور ٹرانسپورٹ وغیرہ بند کریں پھر تعلیمی شعبے کی باری آئے گی آل پاکستان پرائیوٹ اسکول اسوسییشن اینڈ کالج اسوسییشن نے تعلیمی ادارے بادنا کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے پاکستان میں روامہ کرونا ویرس کے کیس میں مزید تیزی آئی ہے ملک میں ایکٹیو کرونا کیسز کی تعداد پچیس ہزار سے تجاوز کر چکی ہے